اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہیں آج جی بن رہا ہے کیک اور کیک بنا رہی ہوں سیمپل میں چائے کے ساتھ کے لئے اور جیسے شام کے ٹائم اگر ہمارے گرمیمان آجتے ہیں اور جھٹ پٹ ہم نے کوئی سیمپل سا کیک بنانا ہے چائے کے لئے ٹوٹل اس کو آدھا گھنٹہ یا بیس منٹ لگیں گے آپ کا کیک ریڈی ہو جائے گا یہاں پہ میں آپ کو سب سے آسان طریقہ بتاتی ہوں میرے پاس کیک کا سانچہ تھا لیکن بٹر پیپر ختم ہو گیا تھا تو میں نے ایک کوپی کا پیش لیا ہے اس کو نیچے سے اور اوپر سے آئل کر لیا ہے بلکل آئل لگا کے اس کو اس کا پین تیار کر لیا ہے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے دو انڈے اور ایک کپ میں نے لیا ہے میدہ آدھا کپ لیا ہے میں نے چینی کا اور یہ لیا ہے میں نے بیکنگ پورڈر یہاں پہ آئل ہے میرے پاس اور یہ ہے میرے پاس کوکو پورڈر اس کے لیے اگر آپ چاہیں تو ڈالیں اگر نہیں ہے اگر آپ نے تو مت ڈالیں ٹھیک ہے میں پرسی چوکلیٹی ماربل سا بناؤں گی تھوڑا سا اس میں ڈیزائن سا کر دوں گی تو بچے بھی شوک سے کھا لیتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کر لیا ہے اپنا آون بھی گرم یہ دیکھیں، یہ ہے میرا آون جو میں نے کر لیا ہے گرم اس کو میں نے تھوڑی دیر چول ہے اس کا جلا دیا ہے اب اس کو میں کھول لیتی ہوں کھول کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اس کو کس طریقے سے یہ دیکھیں یہ زیادہ ہارڈ ہو morrow جد ہے اچھی طریقے سے گرم ہو گئے اور چولے کا میرے پاس یہ سانچہ تھا جائی میں نے اس کی بیس میں رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر میں کیک کا سانچہ رکھے اس کو گرم ہو گیا ہے اور اب میں بناتی ہوں کیک کا مکسر اس کو میں تیار کرتی ہوں یا پہ اس میں میں ڈال دی انڈے اور اس کو میں بیٹ کر لیتی ہوں یا پہ انڈے ہمارے ہو گئے بیٹ اچھے طریقے سے اور اس کے بیچ میں میں ڈال دوں گی اپنی شگر یہ سب چینیں اس میں ڈال دیں گے اور پھر سے اس کو کر لیں گے گرینڈ اس طریقے سے اس کو چلا لیں گے یہاں پہ ہم اپنی میدے کو چھان لیں گے اس طریقے سے اس کو چھان لیں گے اور اسی میں ہم شامل کر دیں گے اپنا بیکنگ پورڈر اس پہ دیا بیکنگ پورڈر اور اب اس کو موسٹ کر لیں گے اس طریقے سے جھاڑ لیں گے اس کو ہم نچار لیا ہے اور ساتھ ہی ہم اس کو اٹھا کے جو اپنا چینی اور انڈے کا مکسر ہے سارا ہی ہم اس طریقے سے دیکھیں اس کے بیٹ میں سب ڈال کے اس کو گرینڈ کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں یہاں پہ اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں یہاں پہ اچھے طریقے سے اس میں گرینڈ ہو گیا ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اب اس کے اوپر میں اس کو ڈال دوں گی اس کے اوپر میں اس کو ڈال دوں گی یہاں پہ اب اس کو میں اس طریقے سے اس میں رکھ دیا اور اس کو میں بیس منٹ کے لیے ڈال دوں گی اور بیس منٹ بعد میں اس کو کھول کے چیت کروں گی یہ چی میں نے نکال دیا ہے اپنا کیک اور اس کے سائٹ سے اس کے ریپر کو سائٹ پکا دیا ہے یہ تھنڈا ہو جائے تو پھر میں اس کے ایس کٹ کرتی ہوں چائے کے لیے زبردستہ ٹیک تیا رہا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کیک کے تیس طریقے لیے ہیں اور کچھ اس اندر سے اس طریقے کے یہ بنا ہے اور اس کا میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ اتنا سوفٹ اور اتنا نرم بنا ہے یہ دیکھیں اس میں کوئی ایکسٹر چیز نہیں چلی جو چیز گھر میں تھی وہ گھر میں سے میں نے لے کے ڈال دی اور آپ کو بٹر پیپر کی بھی ضرورت نہیں پڑی گھر میں جو میدہ اور چینی اور کوکو پورڈر تھا اس میں 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 نے سب کچھ بنا دیا ہے اور اس میں آرام سے اور بہت مزے کا بڑھنے والا چین کیا آپ یہ کیک دھر میں بنایا ہے اور چائے میں بچوں کو دیں اور بچے شوک سے کھائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ملوں گے اللہ حافظ موسیقی